بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گولمنڈی کے نیلسل منڈیلا کیوں نکالا کی ٹیپ ریکارڈر لے کر پیٹرول پانچ سو روپے ہونے کی دھمکی دینے تک لیکن کچھ ایسے حقائق جو آپ کے سامنے انہوں نے چھپا کے رکھے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آئی ایم ایف نے یوکرین کو پندرہ عرب ڈالر کی منظوری دی اور یہاں پر آٹھ مہینوں سے شیواشی بھما ایلو اے آل حافظ صاحب سمیت منت ترلا کر رہے ہیں لیکن ایک عرب ڈالر جوتیاں گھس گھس کرنے ہی ملو اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے ساری باتوں کو ایک طرف رکھے مضاحمت کی بات کر دیں آپ کے اندر آپ کو مضاحمت شاید کوئی ایک اور کوشش ہے خلافت عثمانیہ کا ایک واقعہ قبضہ ہو چکا تھا خلافت ختم ہو چکی تھی ایک بازار میں فرانس فتح کر کے فرانسیسی جرنیل فتح کی طاقت کے نشے میں ایک پردہ ترک خاتون کا ہجاب کھینجتا ہے کہ تمہاری خلافت عثمانیہ ختم ہو چکے تم ہمارے غلام ہو اتارو یہ پردہ طاقت کے نشے میں چادر پر ہاتھ ڈالی اس کے قریب بازار میں ایک دودھ فروش منظر دیکھ رہا تھا جسے بعد میں امام سجاد کا خطاب دیا گیا یعنی دودھ بیچنے والا امام اس نے اپنی غیرت اپنے امان کے جذبے میں سرانسیسی سے پسٹول کھینج کے اسے میں ڈھیر کر دیا لوگ جمع ہوئے ایک تحریک شروع ہوئی راتولات لیڈر بنا اور مراش شہر انہوں نے آزاد کرایا ترکی میں یہ مضاحمت کی تحریک بہادروں کو یاد کرنے کے لیے آئین مجسمے لگے ہوئے میں دیکھ رہا تھا اسرائیل کے لوگ بھی یہودی ہیں لیکن سپریم کورٹ ان کی ان پر حملہ ہوا آئین انصاف پر حملہ ہوا سڑکوں پر جمع ہوئے فرانس کے لوگ بھی غیر مسلم ہیں غلط کام کیا پینشن پر عمر حکومت اخلاف سڑکوں پر آئے یہاں لوگ روز آٹا لینے کے لیے اپنی جانے دے رہے ہیں وہ بھی نکلی آٹا پیروں کے نیچے کچلے جاتے ہیں لیکن اٹھتے نہیں سمجھ نہیں آتی ایک دوسرے کے پیروں کے نیچے آ کے مرنا انہیں کیوں اچھا لگتا ہے کہاں ہے ان کی غیرت میں یہ نہیں کہہ رہا اٹھ کے مارنا مرنا شروع کر دیں کم از کم سڑک پر آ کے اتجاج کریں ظلم و زیادتی کے خلاف بولیں چلے آگے چلتے ہیں ویسے تو دیکھیں مجھے تو علم نجوم کو پتا نہیں کل کیا ہوگا کسی کو بھی نہیں پتا لیکن ان چیزوں پر تو ایمان ہی نہیں ہے کل شام تک میں تھوڑا سا مجھے ڈر تھا گڑبل ہو رہی ہے لیکن اب جو نواز شریف صاحب کی تقریر سامنے آئی تو مجھے پتا چل گیا کہ حالات اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر دباؤ ڈالنے والے کلیفٹ نے جرنیل کو ہٹانے کی بات بھی بڑی چیز چل رہی ہے اس عمار کو اچھی خبریں آنے کی امید بھی دلائی جا رہی ہے لیکن ایک قوم یاد رکھے بعد دیکھیں یہ سنتالیس میں جھنگ ہارے کتر میں ہارے کارگل میں ہارے جگہ جگہ ہارے ہم نے ان کی پتلونوں کے واقعے ہو گئے انہیں تھپڑ مارے پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی رہی آج قوم پر برا وقت ہے اسے سلیئے ہیں مافیا تباہ کرنے بتولا یہ بھی ساتھ ہے بیچ میں وہ شخص پاکستان کو گٹر کہہ رہے اسے چیف جسٹ دلوائی جا رہی لیکن اس وقت قوم کے ساتھ ہی نہیں کھڑا اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھا جانے ہو سننے والا عمر بندیال صاحب ان کے بارے میں کچھ تھوڑی تفصیل آپ کو پتا ہونی چاہیے امریکی ٹائم میکزین کے سو بات سر افراد میں دوہزار بائس کی لیسمنٹ کا نام پڑھے لکھے آدمی امریکی انویسٹری کولمبیا سے بعد میں کیمریز سے انہوں نے معیشت میں تعلیم حاصل کی بیچلر کیا بڑی بڑی کورپیٹ بینکنگ سیشنز اور عدالتوں میں اور مختلف جگہ میں دنیا میں پیش ہوئے یہ وہی تھے جو عدالت کھول کے قاسم سوری کی رولنگ کو اور عمران خان کی حکومت کو فارق بھی انہوں نے کیا اس وقت تک لوگ انہیں بڑا پسند کر رہے تھے سہولتکار کمپنی والے نیوٹرل ہوئے ان کے یہ ہیرو تھے انہوں نے اب الیکشن پر فیصلہ دینے کی کوشش کی تو اچانک زیرو بن گئے پاکستان مسلمی نون کے لاہور کے جو صدر ہیں فوت ہو چکے ہیں پرویز ملک صاحب ان کے صندی ہیں اب ان کی جو شاہستہ پرویز ملک ہیں ان کے خاندان میں سے شہباز شیر نے اپنی حکومت میں نے سپیشل اڈوائزر کا عوضہ بھی آفر کیا تھا اس حکومت کا حصہ بھی ہیں اس حساب سے انہیں مسلمی نون کی حمایت کرنی جائے لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ انسان اتنے بڑے لیول پر انصاف کے پہنچ کر پھر ایک عام انسان نہیں رہتا ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ اسے سومتا ہے اسی طرح جو جمال مند و خیل جیسٹس جو اس کے بھائی لندن کے نواز شریف سے مریم سے ملاقاتیں ہوئیں وہ مسلمی نون کے صبحی صدر بننے کی باتیں بھی چلتی ہیں ان کے بارے میں بھی یہ چیزیں افوائیں بڑی چلتی ہیں لیکن میرا خیال ہے یہ باتیں بھی اہم نہیں ہیں کسی کا بھائی کسی عودے پر یقیناً بڑے لوگ ہیں دیکھیں سپنیم کورٹ کے جج کے بیٹے نے کسی عام لڑکی سے تو شادی کرنی نہیں اس نے کسی جنرل کی بیٹی سے کرنی ہے اسی طرح وہاں سیاستدان کے بیٹے نے کلرک سے شادی نہیں کرنی اس نے اپنے جیسے لوگوں میں کرنی ہے تو اس لیے اس چیز یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی آپ کو نظر آئیں گے ابھی یا تو طالبان نے جسے افغانستان میں قانون پیش کی یا نہ کہ کوئی بھی شخص جس کا رشتہ دار حکومت میں موجود اور فوراً ستیفہ دے دے یہ جیس پاکستان میں آپ کو بھی سوچ بھی نہیں سکتے وہ طب ہی ہم سے آگئے ہیں میرٹ پر اصول پر قانون پر اگر نوکری کرے کوئی عوضہ رکھے تو پھر اتنا مسئلہ نہیں ہے ابھی سوشل میڈیا پر دیکھیں اور کور کمانڈر لیفٹنین جنرل رضوان اختر سے ستیفہ کے بارے میں کہ یہ ججز بدعا لو اب ایک تو وہ ہیں جو دو دار سترہ میں ریٹائر ہوئے ہیں جبری ریٹائر تیش ہے اب ایک وہ ہیں جو جسٹس عمر بندیال کے قریبی ساتھی بھی انہیں کہا جا رہا ہے اب نواز شیف خاندان پی ڈی اے میں موجود جو جماعتیں ہیں انہیں چھوڑ کر دنیا میں ایسا کہیں ہی اور نہیں ہوتا اس طرح کے رشتے و رشتے بنائے ہو الیکشن کی مخالفت وہی کہا رہے ہیں لوگ اب نون لی کے کسی کے امینے سے رشداری ہے تو کسی کی چیف جسٹس سے تو کسی سے جرنیلوں سے اب کل چیف جسٹس نے جو سمات کے دوران ذکر کیا کہ وہ ملاقات کریں گے اور ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد پھر رات کے دو ملاقات ہیں درمیانی راستہ جو کہ درمیانی راستہ اس میں ہونا نہیں چاہیے بلکل بھی نہیں لیکن پریشن ان کے اوپر بہت زیادہ ہے اور کوئی شک نہیں کہ چیف جسٹس کل رونے کے قریب تھے بلکل ہیں تو انسان ہی دیکھے کتنا پریشن اب ہر کوئی بندہ عمران خان تو ہو نہیں سکتا یہ تو اب ممکن ہی نہیں ہے تو یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں بڑی اہم ملاقاتیں ہیں ان میں بات چیت ہوئی درمیانی راستہ نکال نہیں جسٹس بندی آرچہ عمران خان کو نہیں بچا رہا ان بے وکوفوں کو بچا رہا جو بغض اور خوف میں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں عیوب خان کے ساتھ مل کر سکندر مرزا نے آئین کو پاہمال کیا تھا آپ کو یاد ہوگا عیوب خان نے اٹھا کے باہر مارا سکندر مرزا کی مسالہ دیکھ لگتے ہیں الیکشن سے بھاگ رہا تھا وہ آرمی چیف عیوب خان تھا اس نے کہا آئین منسوخ کرو بیس دن ٹوٹل ٹوٹل بیس دن بعد فارق اب نون لیگ جو کرنے جاری ہے کہ پنجاب اور کے پی میں تاریخ پر اگر الیکشن کی فیصلہ دیں گے تو یہ انتخابات کا بائیکارڈ کریں گے تاکہ تاثر بنائیں کہ نون لی الیکشن لڑا ہی نہیں ہے اس کو متنازہ کر دیں اب یہاں پہ چیف جسٹس یہی کوشش کریں تمام کو بٹھا کر یہ ملاقاتیں اسی لئے گو رہیں کیونکہ نون لیگ کو پتہ ہے عبرتناک شکست ہے تو بائیکارڈ کا حصلہ اپنی عزت بچانے کی کوشش یہ ہے چیف جسٹس اپنی عزت بچا رہے ہیں کمپنی اپنی عزت بچا رہی ہے دوسری طرح دیکھیں اس حاق ڈار نے جس طرح ڈالر کو دو سو چیاسی پر زبردستی روکا حصل قیمت اس وقت تین سو سے اوپر ہے سب کو پتہ ہے اسی طرح اسے پتہ سپریم کورٹ جو یہ الیکشن کے حق میں فیصلہ دے گی یہ ڈار ڈالر کو کھلا چھوڑ دے گا رات و رات ڈالر کی قیمت پانچ سو تک جا پہنچے گی اور پھر یہ بیانیاں بنائیں کہ دیکھیں عدلیہ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے معیشت کا جنازہ نکل گیا حالانکہ ڈالر کی قیمت کو سمجھنے کے لئے کوئی راکٹ میں نے آپ کو ہزارہ پروگرام میں مرحل میں اب تک اتا چکا ہوں کہ کس طرح وہ ایکسپورٹ پہ ایمپورٹ پہ فورنر ایمٹنس پہ آپ کی بیلنس آف ٹریڈ پہ ان تمام چیزوں پہ ڈالر کی سٹیبلیٹی ہے تمام کی تمام ہر چیز میں انہوں نے دس مینوں میں تباہی بربادی تاتاریوں والا کام کیا ہوا اسی لئے نواز شریف جو بات کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کا فیصلہ دیا ڈالر پانچ سو پہ پہنچ جائے گا یہی وجہ تھی بندیال صاحب کی ملاقات ہوں گے اب چلیں آگے چلتے ہیں چار سال بلکہ چار سال پیچھے چلتے ہیں بلکہ عمران خان وزیراعظم تھا ہر روز پروپاگنڈا ہوتا تھا اسرائیلی جہاز پاکستان لینڈ ہوا اسرائیلی وزیراعظم سے خفیہ ملاقاتیں ہوئیں یہودی لابی کو سٹیٹ بینک دے دیا گیا جی یہ ہو گیا جی آپ آج کی خبریں کل دیکھیں پاکستان اور اسرائیل کی تجارت اور یہ امریکن جو کانگریس ہے جیوش کانگریس یہودی کانگریس انہوں نے خود جاری کیا کہ تجارت سرکولر ہے پورا کہ لوگوں کو کٹھا کرنے کے اسرائیل پاکستان اور عرب امرات پاکستانی یہودی بزنسمنٹ فیصل بن خالد نام ہے اس نے اپنا چین کی افیشل وہ کراچی میں بہت بڑی تجارت کی حب ہے وہاں اسرائیل کے تجارتی لوگ جو یوروشلم اور وفا پہ وہاں پہ ان کی کوئی فود انڈسٹری اس ایریے کو جس طرح مسلمان ہم حلال کھاتے ہیں اس طرح یہودی کوشر کھاتے ہیں ان کی بھی کچھ شرائط ہے زباہ کرنے کی وغیرہ وہ بڑی لمبی تفصیل ہے اس پر پھر کبھی لیکن مسنوات جو پاکستان کی ہیں وہ یوروشلم کے بازار میں وہاں وہ ویڈیو بھی اس نے لگائی کو پتہ نہیں پانچ ملین لوگ دیکھ بھی چکے ہیں اور عرب امرات اس میں پوری فسلیٹیشن دے رہا ہے چھانوے فیصد ٹیرف ٹیکسز معافضہ سب ختم تو ظاہر عرب امرات کا اس میں کیا ہاتھ ہو سکتا ہے آپ کو پشلی ساری ویڈیو اگر آپ میرے دیکھی ہوں یہ اٹھانہ سال سے کام ہو رہا تھا اس میں کسی حکومت کی جورت نہیں تھی امپورٹ لائسنس جاری کریں ان کے ساتھ معاملات کو بنا سکیں لیکن جس طرح عمران خان نے آکر روکا تھا عمران خان کو ہٹانا بڑا ضروری تھا یہ جنرل آسم جنرل باجوا یہ سارے لوگ شہباز شیف فضل الرمان وہ دین کے ٹھیک ادار یہ وہ سب انہوں نے اسرائیل کو پاکستان میں شجر ممنوع بنایا ہوا تھا عمران خان کو یہودی ایجنٹ بھی بنایا ہوا تھا اب یہودی لہبی سے پیسے علاقہ شہباز شیف کی خود ملاقات انہیں یہودیوں سے ہوئی جو دنیا میں آئی ایم ایف کے ساتھ پیرلل بینکنگ دنیا میں کہا رہے ہیں اتنے ہائی لیول پہ وہ میں تفصیل بتا چکا ہوں پچھلے ویلوگز میں اب اسرائیل کا یہ بت انہوں نے اسی لئے توڑا پاکستان میں داکہ پاکستان میں کبھی دوبارہ کوئی کشمیر کی بات نہ کر سکی دیکھیں آگے چل کے میں بھی بتاتا ہوں یہ ائرپورٹ انہوں نے ہندوستانیوں کو کیوں دیئے ہیں آپ دیکھ لیں کشمیر کی بات پاکستان میں اب کوئی نہیں کرتا بلکل بھی کیونکہ پاکستان کو انہوں نے کشمیر بنایا اور وہ بھی مقبوضہ کہ ایک طرف فوجی اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کی حکومت اور یہ سارے مل کر عدلیہ اور عمران خان کو کنٹرول کرنے میں دوسری طرف یہ واردات ان کی دیکھیں کہ انٹرنیشنل ائرپورٹ اسوسییشن جو ہے پاکستان میں آئی ٹی آئی ہے اس نے کہا تھا کہ غیر ملکی جو ائرلائنز ہیں انہیں اگر آپ نے نقد نہ دیا تو پاکستان میں آپریشن بند ہو جگا اب جنوری میں جو غیر ملکی ائرلائنز آتی ہیں پاکستان انہوں نے دو سن نمی ملین ڈالر دینے تھے نہیں دے سکے حالات ایسے تھے تو انہوں نے اپنے جو جہاز ہیں وہ قیمتی جہاز جو ہے وہ تقریباً اٹھائیس غیر ملکی ائرلائنز پاکستان میں تھی یاد رکھی گا ٹیکس اور ادائیگیاں نہ کرنے کی وجہ سے اب ہوا ہی ہے کہ ورجن ائرلائنز ختم ہوگی باقی ساری یورپین پروازے محتل ہوگی ساری کی ساری ائرلائنز پاکستان میں انہوں نے پہلے وہ سارے آپریشن بند کرائے کتنے ظالم لوگ ہیں یہ انہوں نے پی آئی اے کو تباہ کیا یہ سارے کا سارا سسٹم پہلے برباد کیا تاکہ ائرپورٹ اور اس کی زمین پرائیویٹ سیکٹر کو ورلڈ بینک کے گروپ کو دے سکیں ظلم دیکھیں ذرا بڑا خفیہ معایدہ رکھا گیا کوئی تفصیل نہیں لیکن اب وہ جب معلومات سے ہم نہیں پتا جلا اس کے پیچھے مالکان کو نکلے دیکھیں کمائی کا سب سب بڑا ذریعہ ائرپورٹ ساکھ انہوں نے ایسی کمپنی کو دیئے کہ جہاں مالکان سارے ائرپورٹ جنئر ابھی اس میں خود بات کر چکے سارے کہ لاہور اسلامباد کوئٹہ کے تینوں ائرپورٹ سنگاپور کے جس کمپنی کو دیئے وہ مالکان سارے ہندوستانی انہوں نے کب سیکیورٹی کی درگی دفاع کی درگی ہے وہ سارے ڈرامیں سب کے سب ختم اسرائیل والے ختم ہندوستان والے ختم جب نواز شیف فوج کے ساتھ محلفت ہو سجن سندال افغانستان سے سکریپ کا مال لے کے جا رہا ہو اسے آرمی ان کا درمیان یہی مسئلہ تھا اسے روکا جا رہا ہو آج ائرپورٹ سن کی دوبارہ حکومت آئی ہے یہ چلے گی اسرائیل آیا ادھر چلے گی اصل جھگڑا دیکھیں مریم نواز کا ہندوستان سے پاکستان کے وزٹ میں کوئی خطرہ نہیں دیکھیں کس طرح کی تجارت کریں گے کس طرح ویزا ملا کہاں رہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اسی طرح کشمیر پہ موقف انہوں نے جس طرح بدلا بہانہ عمران خان نے بیچ دیا اب اصل ورداد اب سمجھا رہی ہے ایٹمی ہتھیار اس طرح جائیں گے یہ ساری باتیں اس طرف جا رہی ہیں آج تو دیکھیں یہ حالت یہ ہے کہ فلسطین کے لوگ یا آپ سے وہ ترس کھا رہے ہیں ہم پر کہ آپ مقبوضہ ہیں اس وقت میں کراچی میں تین بچوں سمیت گیارہ لوگ حادثے میں گئے یہ سرخے جماعتیے لبرل اس حکومت کا دفاع کرتے رہے اور یہ وہی لوگ ہیں جب کرونا کی دنوں میں عمران خان اسد عمر اور ڈاکٹر سانیان اشتر آپ کو بتا ہے گوڈ گوونرس اور منیجمنٹ تھی ان کی تو یہ لوگ اس وقت بکواس کرتے رہتے جا آپ کو یاد کوئی ساری کی ساری چار سال پہلے کیا کیا یہ باتیں کرتے دیس میں آج دیکھیں کسنا لوگ پیڑوں کے نیجے گتلے جا رہے ہیں لیکن لندن سے آہوں سسکیاں جب مجھے کیوں نکالا وہ ریکوارڈر شروع ہوا دوبارہ جلدی آپ کو وہ باجوہ انٹی اسٹیبلشمنٹ اس کو بھی یہ لانے لگیں بیچ میں کہ ان پر بیچنے کچھ رہا ہی نہیں یاد رکھیں جب بھی نواز شیف تکلیف میں ہو آسیولی زرداری مشکل میں ہو دکھی اور ملانا فضل ماں روئے فرسٹریشن میں ہو دباؤ میں ہو تو خدا کی قسم پاکستانیوں یقین کرو آپ کے اچھے دن آرہے ہیں جب یہ لوگ پریشان جب یہ خوش ہوئے آپ گئے جس طرح انہوں نے فوج کے خلاف پہلے مہم چلائی تھی اب دوبارہ ایک دفعہ چلائیں گے حافظ کے لاف کہ نواز شیف کہتا اچھے بلی قوم کو بھیکاری بنا دیا میں یقین کریں نواز شیف کی تقریر پر ٹکریں مارنے کو دل کرتا ہے نیلسن منڈیلا لندن سے بے شرمہ مزاق تو وہ تھا جب پچاس روپے کس ٹام پر باہر تم چلے گئی مزاق تو وہ تھا جب مریم پاسپورٹ کے لیے پورا مہینہ گیٹ نمبر چار کے بار جاتی رہی آپ چوروں کو عدالتوں میں عوضے دلواتے رہے وزیراعظم بنایا آپ نے اس کو اسرائیل سے تجارت یکرین کو مزائل پارلیمنٹ کی منظوری کدر مزاق تو یہ ہے ایک چلتی ہو عمران خان کی حکومت اور چھ فیصد پر ایکانومی کو تباہ کر کے لے گئے سریام لوگوں کو تم نے موڈل ٹاؤنس مارا گھروں سے ابھی نکالا پچیس مئی سے لے کر اب تک لندن میں انڈیا کے فوجیوں سے ملتے رہے چوری چھپے اور یہ سارے سہولتکار دیکھتے رہے مزاق تو یہ ڈالر جی جو آپ بانٹ رہے ہیں عوام سڑکوں پر بھوکی مر رہی ہے انڈیا سے گندہ آٹا لا کے دوسرے ملکوں کی سٹیمپیں اس کے اوپر لگا کے بیچتے ہو یہاں پر مفت میں دیتے ہو چار چار دن سے لوگوں کو پتہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے نہیں باجوہ انڈیا کے لوگوں سے بزنس موہ دیکھا رہے آڈیو ویڈیو کے دھندے میں یہ سب لوگ مصروف مزاق تو یہ ہے قوم سے تین بار وزیراعظم بنا کر ملک کو کنگال کرنے والا آج کہتا ہے قوم بکاری بنی انہیں ماننا تو ایسے ہے جس طرح وہ ٹی ٹی پی کا بندہ افغانستان بیٹھ کے بھکوڑا کوئی مفرور وہاں کا انتخابات کہجی ہم کیس کی سماعت بلے بینچ کو نہیں مانتے کیا سوچے گی پاکستان کی قوم یہی حال گوال منڈی ہے کہ مفرور مجرم کا ہے کس طرح ملک چلانا یہ بتائے گا چار ساتھ سے جو بھاگا ہوا وہاں سے تقریر کا سارا خلاصہ کریں گے ہم سے وعدہ تھا کہ عمران خان اگلے انتخابات میں نہیں ہوگا دوبارہ انتخابات کے بعد میں حکومت ملے گی ہم نے اپنی سیاست تباہ کر دی تاکہ عمران خان کی حکومت ہم گرائیں آپ کی مدد کریں اب ہم مر جائیں گے عمران خان کی ہوتے ہوئے الیکشن میں نہیں آئیں گے بینچ نے آئین کے مطابق فیصلہ دینا نوے دن کے اندر الیکشن ہوئے تو ڈالر پانچ سو کھو جی یہ آپ کو دھمکیاں لگا رہے ہیں یہ بتا نہیں رہا یہ دھمکیاں دے رہا ہے ان کو حافظ کو پیغام دے رہا ہے حافظ صاحب آئین پر عمل درامت ہوا تو پانچ سو کھو ڈالر ہے اس حاق ڈار کو انہوں نے کام پر لگایا ہوئے اس وقت وہ مارکر سے اوپن مارکر سے ڈالر بھی اٹھائی جا رہے ہیں عمران خان پر انہوں نے سو کیسز زیادہ بنائے الزام تنائے دباؤ دھونس قاتلانہ نے تشدد اسے پہچ کر دی انہوں نے لیکن اس کا نام ای سی ایل میں نہیں ڈالا کیوں اچھاتے تھے یہ جائے یہاں سے ای سی ایل میں نام نہیں ڈالا گیا کیوں وہاں ایک کا ڈال دیتے تھے عمران ریاض کا ڈال دیتے تھے چھوٹے چھوٹے پاکستان میں صافیوں کا ڈال دیتے کیونکہ انہیں پتا تھا دھمکیاں تھیں یہ پتا تھا عمران خانوں نے کہتے چلے جاؤ تم یہاں سے دو سال کے لئے چلے جاؤ ای سی ایل میں کوئی نام نہیں تاکہ وہ مان جائیں کوئی رکاوٹ نہ ہو جب جانا چاہے جائیں لیکن وہ نہیں گیا اور یہی ان کا مسئلہ ہے وہ آتا نہیں ہے یہ جاتا نہیں ہے وہ نوازشیب آتا نہیں ہے واپس عمران خان جاتا نہیں اور یہ جو ان کے لفافے میجسٹریٹ کے وارنٹ پر قانون اور ریاست کی رٹ کی دہائی دے رہے تھے رو رہے تھے آج سپریم کورٹ کی بات نہیں مان رہی چالیس سال جنرل زیادہ اللہ کو یہ برا لوگ کہتے رہے کہ اس نے نوے دن میں الیکشن نہیں صرف چالیس سال ہو گئے نا تقریبا آج نوے دن میں الیکشن نہ کروانے کے بتا رہے ہیں کتنے اچھے فضائل کیا ٹیکنو کریٹ حکومت کی بات انہوں نے کالم لکھ لکے پاگل ہو گئے اٹھائیں جنگ سارے ان کے ٹریبون وغیرہ آئین سے غداری ہے آج وہی کہہ رہے ہیں کہ دو سال الیکشن نہ کروائیں یہ سارے جتنے بھی حامد امیر اسمہ شرازی وغیرہ یہ کبھی در بھاگتے ہیں کبھی در بھاگتے ہیں کوئی دین نے مان ہے ہی نہیں لیکن پاکستان کی قوم جاگ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے لیکن مزاہمت نہیں کر رہی بس اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کہیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ